کرونا سے ہمواد کا سلسلات ہم نہ سکا مزید بارہ افراد جان بہت ملتان اور سرگودہ میں تین تین میاوالی اور مزفرگرد میں دو دو مریض دم توڑ گئے لیڈی خان اور رحمیر خان میں ایک ایک مریض جان کی بازی ہار گیا سرگودہ میں پتیس اور ملتان میں چودہ افراد کرونا وارث کا شکار میاوالی میں تین اور لیڈی خان میں دو مریضوں کا ٹیسٹ پوزیٹیب آ گیا غریب اور مزدور بچوں کے حصول تعلیم کا منصوبہ ناکام نون فارمل ایڈیوکیشن پروجیکٹ افسران کے غفرت کی بھینڈ چڑھ گیا غیرسمی تعلیمی منصوبے کی ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں جامعہ ناکس منصوبہ بندی کے وراث سے دو مرتبہ تجدید آنا حکام کو ان دھیرے میں رکھے جانے کا انکشاف روہی نے پنجاب نون فارمل ایڈیوکیشن پروجیکٹ ریپورٹ حاصل کر لی مولتان میں سات سو پچاس سالہ قدیم ازار حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ کا تعمیراتی منصوبہ ناکمل دربار ارسد راست خستہ حال برامدے کی چھتیں اور دیواریں ٹوٹ پوٹ کا شکار ظاہرین کے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی موجود بہیں پچاس لاکھ رفے کے فنڈ زاری ہونے کے باوجود کام شروع نہ ہو سکا میاں والی میں ریلوے کالونی پیپلان اپنی حالت پر دوہائی دینے لگی مکانات کھنڈرات میں تبدیل دروازے کھڑکیاں لوہے کا سامان غائب جرائم پیشہ ناصر نے اپنی امازگاہ بنا لیا شہریوں کا الزام کہتے ہیں انٹے اور دیگر سامان نلام کر کے لاکھ روپے کا ریونیو کٹھا کیا جا سکتا ہے کبیر والا میں کشتیوں کا پل پانی کا دباؤ برداشت نہ کر سکا انیس کروڑ پی کی خطے رقم سے بننے والا پل ایک ہفتے بعد ہی خستہ حال کچھی گزرگاہ اور پل ٹوٹ پورٹ کا شکار سردار پور چوکی حراج سمند والا اور احمد پورٹ سیال کے رہائشیوں کا مشکلات علا حکام سے نوٹس نے نکام مطالفہ فورٹ آباس میں ڈسپوزل نمبر تین پر سیولت کے گندے پانی سے سبزیاں کار شہری انتظار میں کی کارکردگی پر سلافہ احتجاج بن گئے کہتے ہیں یہ سبزیاں پورے شہر میں فروغ ہوتی ہیں اور سبزی منڈی میں بھی جاتی ہیں بارہ شکایات کے باوجود شنوائی نہیں ہو رہی ملتان میں پائپ لائنز بوسیدہ ہونے کے وائز اس لوگوں کو ساپانی میسر نہیں ڈیپٹی ڈریکٹر وارٹر سپلائی عبدالسالان کی گفتگو بولے شہر میں لوگوں کو ساپانی فاہم کرنے کے لیے کام جاری ہے جن علاقوں سے شکایات آ رہی ہیں جلد ہی ختم ہو جائیں کہہ روڑ فکا کے قصبہ دھنوٹ میں سیورج کناہ کے سوٹ پہال ڈیپٹی کمیشنر عمران کوریشی نے نوٹس لے لیا سیورج سسنم کو درست کرنے کے لیے چیف افیسر علی احمد سابر کو سفت ہدایات چیف افیسر عملے سمیت دھنوٹ پہنچ گئے جلد سفائی چسرائی کی یقین دہانی کرا مزافر گھر میں کرکٹ کے کھلاڑیوں کے لیے خوشکاو ری ڈیپٹی کمیشنر عمران کوریشی نے اگلے ہفتے سپورٹس کمیٹی کا جلاس طلب کر لیا اور صدرات سے خصہال سپورٹس گراؤنڈ کو وحال کرنے کا فیصلہ کہتے ہیں سپورٹس گراؤنڈ میں نئی پیچیز بھی بنائی جائیں ملتان میر ٹریفک پولیس کا سکول کھولنے سے بڑا فیصلہ سی ٹیو زفر ملتان کا کہنا ہے شہر میں چلتی گارڈیوں کی فٹنس کو چیک کیا جائے گا فٹنس کے بغیر سکول میں جانے والے بچوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے ایل پی جی سلندن والی گارڈیوں کے خلاف بھی کارروائی قائم دیا رحیمیہ خان میں نیو جنرل بس اسٹینڈ بیس کروڑ پہ کلاگر سے مکمل ڈیپٹی کمیشنر علی چہزاد اور ایم پی آسیم مجید نے افتتا کر دیا کہتے ہیں عوامی خوشحالی کے منصوبوں کی تکمیل حکومت کے اولین ترجی ہے ڈیپٹی کمیشنر مظفر گھر امدل شویف ترین کی قبضہ مافع کے خلاف کارروائی فش فارمز سے تین سو بیس کنال سرکاری اراضی واگوزار کرالی کیسے ہیں اب تک ایک ہزار کنال سے زائد سرکاری اراضی واگوزار کرائی جات چکی فش فارمز پر سرکاری رکبہ دو ہزار کنال ہے ملتان کو خوبصورت بنانے کے لیے دہا ہم اقدامات کا فیصلہ شہر کی بیوٹیفیکیشن پلانٹیشن اور سڑکوں کی تعمیر و مرمبت کی جائے گی کمیشنر ملتان جاوید اکتر محمود کی سربراہی میں جائزہ جلاز کہتے ہیں تمام محکمے منظم روابط کے تحت منصوباجات کی بھروقت تکمیل کو یقینی بنائیں ملتان میں پی ایچ اے کے مخلف کینٹینز کی نلامی دس میں سے نو کینٹینز کی کامیاب نلامی ہو گئی پی ایچ اے ملتان کو مہانہ ستاسی ہزار سے زائد آنزلی حاصل ہوگی پی ایچ اے ملتان کی جانب سے تمام فارکوں کی نلامی کا نکاد پہلی بھار کیا گیا حکومت کو لاکھوں کا ٹیکہ لیاقت پور میں سرکاری درختوں کی چوری کا سلسلہ نہ تھمسکا مکینو کا کہنا ہے کہ لاکھوں مالیت کے درختوں کو آگ لگا کر گرایا چاہتا ہے اور آہستہ آہستہ درخت کو غائب کرتیا چاہتا ہے مکینو کالا حکام سے لکڑی کو ٹھیکانے لگانے کا مطالفہ بہاول پود میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کیس کی سمات جوا کھیلنے والے آٹھ ملزمان کو دو ماہ قید اور تالیس سو روپے جرمانے کی سزا سپیشل جوڈیشل ماجسٹیٹ نیر مصطفیٰ نے فیصلہ دیا برامت شدہ اکتالیس ہزار بحق کے سرکار ضبط کر لیا کیا محکمہ ذراق کسانوں کی خوشحالی کے لیے سرگرم سبسیڈی پر ذراعی علاق کی فراہمی کے لیے قرنج نازی چونتیس خوش نصیبوں کو اڑائی لاکھ فیکر سبسیڈی تھی دیراغازی خان میٹ آئی فائر حفاظ بھی مہم کا آغاز مشہر سیحت پنجاب حنیف خان پتافی اور ڈیپٹی کمیشنر محمد علی اجازت نے بقائدہ فتا کر دیا شہری علاقوں میں دو لاکھ اکاون ہزار ایک سے کہتر بچوں کا ٹارکٹ مقرر ٹائی فائر حفاظ بھی مہم بارے اگاہی واغ پکی گئی سیو ہیلز ڈاکٹر خلیل احمد ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو سہر تعلیم یونی سیف آرمی دارہ سہر اور دیگر محکمہ کے افضلان کی شرکت مولتان میں ٹائی فائر سے بچاؤ کے حفاظ سے ٹیکوں کی اگاہی بارے سیمینار محکمہ صحت کے ذریعے تمام مہم یکم فروری سے پندرہ فروری تک جاری رہے گی سیکٹی ہیلز نوبی پنجاب اجمل بھٹی واشتانسنہ نشتر میڈکل یونیورسٹی ڈاکٹر اجاز محصول صمیت میڈیا ارکان کی قصیر ساتھ آدھ میں شرکت سرائکی قومی اتحاد وفد کی ڈیسٹک بار ڈی جی خان کے احضادران سے ملاقات سرگودہ میں پولی تین اور پلاسٹک بیگز کے روک تھام کے لیے گاہی سیمینار ڈیپٹی کمیشنر نائلہ باکٹ سمیت زلی افضلان کی شرکت سپیشل پرسنز کی خود مفتاری کے لیے سکاؤٹنگ نشمولیت وائز سکاؤٹس ہیڈکوارٹر ملتان میں تقریب سوائز سیکٹی سکاؤٹ سمیت دیگر اہم شخصیاں کی شرکت ملتان میں ماسٹر باسکٹ بول اسوسییشن ٹورنمنٹ لاہور ایسے گارڈنز اور ملتان بی اے ٹیمز مجھے مقابل لاہور نے ملتان کو شکست دے کر میچ اپنے نام کر لیا اور بھٹو خاندان میں برسوں بعد حقیقی خوشی بلاول بھٹو میں بلاول ہاؤس میں بختاور بھٹو کا محمود چودری سے نکا دیری خان میں جیالے خوشی سے جھوم اٹھے پیپلز پارٹی سیکٹویٹ میں بختاور بھٹو کی شادی کا جشن جیالوں نے مہندی کے لیے منگوڑا بھی بنا لیا بلوچی موسیقی پر جھومر مٹھائیاں سکسی موسیقی